اسلام علیکم سٹوڈنٹس مات 101 کی آپ کی فرسٹ آسائنمنٹ آگیا ہے ٹھیک ہے لاسٹ اٹ آپ کی ہے 24 میں اس کو آپ نے سالف کرنا ہے 1 سے 10 لیکسز آپ کی اس میں انکلیوڈیڈ ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹیڈ ہے کہ آپ نے جو اکنی وی یو آئیڈی ہے وہ آسائنمنٹ کے ٹاپ پہ لکھنی ہے ٹھیک ہے جسٹ آپ نے بلیک کلر یوز کرنا اور جو بیک گراؤنڈ ہوگا آسائنمنٹ کا وہاں پہ آپ نے کوئی بھی مسکریئٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے مطلب کوئی بھی چیز اپلائے نہیں کرنی مات ٹائپ یا پھر ایکویشن ایڈیٹر آپ یوز کر سکتے ہیں اور پھر اگر آپ کی کوپیڈ ہے تو پھر آپ کی زیرو مارکس ہیں وہی بات ٹھیک ہے آپ نے کوپی نہیں کرنی ہے اسائنمنٹ خود سے رائٹ کرنی ہے اور آپ نے ورڈ کی فارم میں اس کو سبمیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ اس کا پرسٹن ہے آپ کے پاس f of x کی value given ہے g of x کی given ہے اور کہا گیا ہے کہ find کریں f of g of x ٹھیک ہے اور اس کی آپ نے ڈومین بھی find کرنی ہے یہاں پہ میں نے ورڈ کی فائل open کر لیا ہے آپ نے اپنی ویڈیو آئی ڈی یہاں پہ لکھنی ہے اسائنمنٹ سلیوشن لکھیں اور پھر question 1 solution اور آگے سے یہاں پہ اس کا solution سٹارٹ کر دیں question 1 پھر یہاں پہ اس کا solution لکھیں اور نیچے سے نیچے والی لائن سے کیا کریں اس کا solution سٹارٹ کر دیں بیٹری کی ہے کہ آپ اپنے جو اسائنمنٹ ہے اس کی فانٹ کو times new roman رکھیں یہاں سے times new roman ٹھیک ہے اور جو اس کی فانٹ ہے یہ 12 رکھیں ویسے یہاں پہ دیا تو نہیں ہوا given کہ آپ نے یہ فانٹ اپلائے کرنی ہے لیکن یہ آپ کی جو اسائنمنٹ ہے اس کی مطلب جو ورڈ ویڈ فانٹ use ہوتی ہے وہ یہ یہ تو یہاں پہ آپ اپنے کیا کر لینا ہے آپ کے پاس f of x کی value کیا given ہے یہاں پہ ایک تو capitalization اس کی حتم کرنی ہے یہاں پہ space دے دیں equal کے بعد بھی equal سے پہلے بھی ٹھیک ہے تاکہ آپ کا جو text ہے وہ کیا ہو اچھے صحیح طریقے سے apply ہو جائے نیٹ لگے x square minus 2 اور next ہمارے پاس کیا ہے g of x 2 minus x square root ٹھیک ہے یہ g of x square root یہاں پہ apply کرنا ہے اس کے لیے آپ math type use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے math type یہاں پہ پڑھا ہے آپ کی computer کی جو بھی window ہے وہاں پہ آپ یہ math type لکھیں گے تو یہ آ جائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ square root apply کیا اور پھر لکھا 2 minus x یہ اس نے اس کو نہیں لیا اس کو مجھے erase کرنا پڑے گا اس کو close اس کو میں دوارہ سے write کرتے ہوں کیونکہ یہاں پہ اس نے غلط لیا ہے math input ابھی تک still running یہاں سے اس کو close exit اب جائے گا scale root 2 minus x this one اب اس نے لے گیا اب اس کو ہم write کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ کر کے اس کو enter press کریں تو یہ آپ کا کیا حد آئے گا یہ آپ کا word میں insert ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ insert کہاں پہ ہوا ہے یہ insert نہیں ہوا let's see eq نہیں ہوا 2 minus x insert اب ہو گیا ٹھیک ہے اس کو آپ use کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ use کر سکتے ہیں باقی آپ word میں سے خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا کوئی بڑا issue نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس f of g اور آگے x لستی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے find کرنا تھا اور یہ ہمارے پاس کس کی equal ہوتا ہے f of g of x اب یہاں پہ جہاں پہ ہمارے پاس g of x ہے نا f کی جو بھی value ہے f پہلے آیا تو f کی جو بھی value ہوگی یہاں پہ جہاں پہ x ہے وہاں پہ g of x لکھ دیں گے ٹھیک ہے باقی ساری f کی value وہی آ جائے گی اور اب جو g of x لکھا ہے اس کی یہ والی value put کر دیتے ہیں اس کو copy کر کے یہاں پہ لے جائے paste کر دیا اور اب اس کو یہاں پہ کیا کرنا ہے close کر کے اور اس پہ square apply کر دیا ٹھیک ہے پھر اس کو square کو دوبارہ press کرنا ہے تاکہ یہ exit ہو جائے minus 2 اب یہاں پہ کیا ہوگا یہ جو square root ہے اس square سے cancel ہو جائے گا اور آپ کے پاس کیا جائے گا 2 minus x minus 2 2 اور یہ plus 2 اور minus 2 یہ بھی cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا جائے گا minus x ٹھیک ہے minus x آگیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی آپ نے domain کو بھی mention کرنا ہے یہاں پہ mention ہے find this and its domain یہاں پہ آپ نے اس کی domain بھی find کرنی ہے تو ایک دفعہ آپ کیا کریں اس کو تھوڑا نہ مطلب صاف ستھرا لکھنے کے لیے یہاں پہ ایک دفعہ پھر اس کو لکھتے ہیں equal to this ہو جائے گا اور پھر نیچے لکھتے ہیں domain of minus x domain of minus x کیا ہوگی minus x آپ کی مطلب ستریٹ لائن پہ ہوتا ہے تو اس کی ہوگی آپ کے پاس minus infinity to positive infinity یا پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں domain of x is all real numbers یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اور domain of minus x is equal to minus infinity اور پھر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں positive infinity ٹھیک ہے infinity کا sign بھی آپ ڈال سکتے ہیں آپ کسی بھی طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہ آپ کا جو question 1 ہے یہاں پہ complete ہو گیا اب آپ نے question 2 کا solution کرنا ہے تو یہاں پہ question 2 اور solution یہاں پہ ایک لائن چھوڑ دیں اور اس کے بعد solution اور پھر یہاں سے اس کا کیا کریں solution اس کا بھی start کر دیں question 1 کو read out کر لیتے ہیں question 1 ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک function given ہے اگر ہمارے پاس یہ ہے check ہم نے کیا کرنا ہے limit ہمارے پاس یہ جو ہے x approach to 3 h of x exist کر دی ہے یا نہیں کر دی دیکھیں سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں enable editing اور اس function کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنے question میں assignment میں یہ copy نہیں ہوگا copy یہاں پہ this one paste یہ یہاں پہ ہم اس کو copy کر کے لائے آپ اس کو خود write بھی کر سکتے ہیں اور پھر یہ جو آپ کا کامہ آپ کو نظر آرہا ہے جب آپ خود write کریں گے تو پھر یہ آپ کا ختم ہو جائے گا دیکھیں اس کے بعد آپ کا یہاں پہ آ جائے گا h of x sorry اس کو space اور اس کے بعد پھر آپ نے equal press کرنا ہے اور اب اس کو affect rise کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے آپ کے پاس pair بن رہے ہیں pair آپ کے پاس کیا بنیں گے x square minus x square تو as it is آ جائے گا اب minus کیا بنے گا 3x 3x اور 2x بنیں گے تو 3 کے ساتھ minus آ جائے گا اور جو 2x ہوگا اس کے ساتھ plus آ جائے گا minus 6 as it is آ جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ devian میں اس کو کرنا ہے تو ہم اس کو equation کی form میں کر لیتے ہیں equation یہ ہمارے پاس fraction اس form میں دیکھیں اس سارے کو copy کر کے cut اور یہاں پہ paste اور نیچے ہمارے پاس کیا جائے گا plus minus x minus 3 اور یہاں پہ ساتھ پہ آگے آپ نے کر کے یہ بھی لکھنا ہے یہاں پہ آپ math type use کر لیں تو زیادہ آپ کا false ہو جائے گا کام یہاں پہ آپ 3 dot لگائیں اور لکھیں کہ جو آپ کے پاس x minus 3 ہے نہیں یہاں پہ یہ x minus 3 absolute value جو آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ کس کی equal ہوتی ہے plus minus اس کو x کو x minus 3 یہ بریکٹ کلوس اس کو 3 dot اگر یہ کرے اس کو چلے اس کو چھوڑے گی ہم خود کر لیتے ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے کیا کیا یہ آپ کے پاس ایسے ہی آ جائے گا اس کو dots آپ remove کر دیں تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اب جو آپ نے 3 dots لگانے آنا وہ آپ کے یہاں پہ آئیں گے سیمبل میں insert tab یہاں سے آپ insert میں جانے پھر more symbols اور یہاں پہ آپ کر لیں کون سے symbol select کر لیں super secret بتا نہیں وہ کہاں پہ گئی پھر ہم یہاں پہ نیچے ان کو ڈھونڈ دیتے یہاں پہ یہ والا آئے گا ٹھیک ہے یہ والے dot آ جائیں گے اور اس کو آپ insert کر لیں insert کر لیں اور یہ یہاں پہ آپ کے پاس insert ہو گ space دے اور آگئی ہے اس کو write کر دیں ٹھیک ہے اب next line پہ jump یہاں پہ ہم نے اس کو factorize کر لیا ٹھیک ہے اس کے pair بنا دے اور پھر اس میں کامل لے کے اور یہاں پہ ان کو cancel کر دیں x-3 x-3 سے cancel ہو گیا plus minus اوپر چلا گیا اس کے ساتھ اور x-2 as it is آگیا ٹھیک ہے اب کیا کرتے اب ہم اس پہ limit apply کر دیتے ہیں جو یہاں پہ ہمارے پاس question میں ہم سے کہا گیا ہے limit x-approach to 3 h-x ٹھیک ہے یہاں پہ یہ copy نہیں ہو رہا x-approach to 3 یہاں پہ ہم لکھ کرتے ہیں اس کو چاہے تو آپ یہاں سے لکھنے چاہے تو آپ word میں سے لے کے بھی آ سکتے ہیں ھیک ہے limit x-approach to 3 h of x equals to ایک دفعہ ہمارے پاس کیا ہوگا x plus 2 plus کے ساتھ آئے گا یہاں پہ یہ اس کو آپ insert کر دیں اور دوسری بار ہمارے پاس کیا ہوگا اس ہی کو copy کر لیں اور یہاں پہ کیا کر دیں next comma لگا کے paste یہاں پہ ہمارے پاس just minus آجائے گا ایک دفعہ plus میں plus کا plus آجائے گا اور ایک پہ جب ہم اس کو نیچے apply کریں گے تو اس والے part کو ہم copy کر لیتے یہ والا part ہمارے پاس آجائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس آجائے گا x کی value ہم 3 put کریں گے plus 2 اور یہ ہمارے پاس آجائے گا this یہ part as it is اور یہ ہمارے پاس answer آجائے گا 5 answer 5 آگیا اس کے بعد یہاں پہ tab spaces press کرنی ہے آپ کی keyboard پہ ہے tab ایک button پہ tab لکھاؤ گا وہ آپ نے press کرنا یہاں پہ جو بائر مائنس ہے اس کو up as it is بائر کا مائنس لگا دیں گے مائنس 5 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے اس کا ہم نے جو بھی ہمارے پاس function تھا اس میں ہم نے limit 3 put کی limit x approach to 3 ٹھیک ہمارے پاس جو answer آیا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے دیکھر number آیا ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں کہ as there is no zero in denominator does limit exists at this ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس اگر یہاں پہ zero آ جاتا denominator میں تو ہمارے پاس limit exist نہیں کرنی تھی یہ سارا آپ نے پڑھا ہو ہے lecture 9 اور lecture 10 میں یہاں سے اس کو ہم نے لیا ہے as there is no zero denominator does limit exist at this ٹھیک ہے یہی ہم نے کیا کرنا تھا پروف کرنا تھا کہ جو ہماری ہے limit وہ exist کر رہی ہے یا ہماری limit exist نہیں کر دی تو پروف ہو گیا کہ ہماری limit ہے وہ exist کر رہی ہے یہ آپ کی assignment ہے آپ نے as it is اس کو خود سے attempt کر کے اس کو وہ پہ کیا کر دینا ہے اپنے لیمیس پہ اسی ورڈ فائل کو اپلوڈ کر دینا ٹھیک سلیوشن جس اس لیے یہ solution فائل پروائیڈ کیونکہ جب تک آپ خود write نہیں کریں گے آپ کو پیپر کے لیے پریکٹیس نہیں ہوگی پھر پیپر میں آپ کی سپیڈ بہت زیادہ سلو ہو جائے گی آپ کو math type کے اچھی پریکٹیس ہونی چاہیے اور وہ آپ کو ان assignments کے ترہو ہوگی بیس ٹف لک فار یور assignment تھنک یو فور ملحبی شکریہ گی سپیدن بیس جنگ باید لگ ملحبی بیس بیس